صدر ٹرمپ نے دمشق کے قریبی قصد پہ دوما پر مبینہ کیمیائی گیس حملے سے متاثرہ بچوں کی تصاویر پر درہمی کا اظہار کرتے ہوئے شام کے صدر بشار الاسد کو گیس سے قتل کرنے والا جانور قرار دیا اور روس کو شامی صدر کی حمایت پر تنقید کا نشانہ بنایا صدر ٹرمپ کی جانب سے بدھ کو کی گئی ٹویٹ کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ امریکی افواج شام میں روسی فوج کے ساتھ کسی لڑائی میں اُلَج سکتی ہیں یمن میں سابق امریکی صفیر جیرل فائسٹین نے وی او اے کو بتایا کہ جنگ سے تباہ حال شام میں نئے تنازعہ جنم لے سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کی جانب سے بدھ کو تردید کی گئی کہ امریکہ یقینی طور پر شام پر مزائل حملہ کرنا چاہتا ہے شام اور روس کی جانب سے تردید کی گئی ہے کہ پچھلے ہفتے دوما پر حملے میں ممنوع گیس کا استعمال کیا گیا امریکی سیکریٹری دفاع جن میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اب بھی تحقیقات میں مصروف ہے اور یہ کہ امریکی افواج کسی بھی صورتحال کے لئے تیار ہیں ایک روسی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ موسکو یقینی طور پر شام پر امریکی حملے کا جواب دے گا اور صدر ٹرمپ کے شام پر حملے کے کسی فیصلے کو انتہائی مخالفانہ اقدام سمجھے گا موسیقی